اسلام علیکم دوستو میرام ہے افقاظ آپ دیکھ رہے ہیں برڈز وریس چینل برڈز وریس چینل کے ایک نئی اور فریش اپ سے اٹھ کرنے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو جس برڈی کے بارے میں میں بتاؤں گا وہ ہے رام چکور جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ وزن رکھنے والا اور سب سے زیادہ جسامت رکھنے والا چکور ہے اس کے بارے میں اگر آپ مکمل انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کیا ریٹ ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے اہن تک دیکھنا ہے اور اس کے لئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن کا پٹن آرہا ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیکشن آپ کو مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو انجوائے کر سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف سب سے پہلے دوستو آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ رام چکور جسے ہم عام زبان میں رام چکور بولتے ہیں اس کا جو انٹرنیشنل لیم ہے وہ ہے ہیمالین سنوکاوک سنو اس کو برفانی پرندہ ہونے کی وجہ سے بولا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک برفانی پرندہ ہے اس کے بعد دوستو دوسری بڑی اس کے اندر خوبی ہے وہ یہ کہ یہ وزن کے ساب سے دنیا کے سب سے بڑے چکور میں شمار کیا جاتا ہے جس کا وزن تقریباً تین کیجی تک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا نارمل جو وزن ہے فی میل یا میل کا اڈلٹ میل کا وہ تقریباً ڈیڑ سے پونے دو کل ہوتا ہے لیکن اس کو اگر آپ فی میل کے وزن کے ساب سے بات کریں گے تو میل کا جو وزن ہے وہ فی میل سے قدر زیادہ ہوگا فی میل کا وزن جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اگر آپ اس کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بیڈ ہے جو کہ صرف اور صرف سردی کے اندر ہی سروائیو کر سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو ٹوئنٹی فائف سلسیس سے نیچے لے گیتا ہے ٹوئنٹی فائف ڈگری سینٹی گریٹ سے تو یہ آپ کا جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا اور ایکسپائر ہونے کے اس کا خطرہ یعنی یہ مر جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسا پرند ہے جو کہ صرف اور صرف برفانی علاقے میں یا سخت سردی والے علاقے میں ہی رہتا ہے اس کا جو مین مسکن ہے وہ ہے ہمالین سلسلہ یعنی کہ ہمالین جتنے بھی پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر اس کا جو مین جگہ ہے جہاں پہ یہ پایا جاتا ہے وہ ہے گلگیت کا علاقہ اور کوہستان کا علاقہ جو کہ ایک ہی پہاڑی سلسلے میں شامل گیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ایک ایسا برڈ ہے جو کہ صرف اور صرف برف کے اندر ہی رہتا ہے اگر اس کو آپ اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ریٹ کے ساتھ سے تو میں آپ دوستوں کو کچھ خاص آئیڈیا نہیں دے سکوں گا کیونکہ یہ ایک ایسا برڈ ہے جس کا کوئی مرکیٹ ویلیو نہیں ہے ویلیو اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ مرکیٹ کے اندر ایوالیبل ہی نہیں ہوتا بہت ممکن ہے کہ شاید آپ کو ایک اد پیر یا اد پیس کہیں پاکستان میں دیکھنے کوئی ملے شاید ایک دو لوگوں کے پاس ہے جن کو میں جانتا بھی ہوں لیکن وہ اس کو سیل شاید نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا برڈ ہے جو کہ عام نارمل ٹیمپریچر میں بہت مشکل سے سروائیو کرتا ہے اور بریڈ تقریباً نممکن ہے کہ یہ عام محول میں یا عام موسم میں جا کے بریڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر گرلو طور پر اس کو رکھنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہو جائے لیکن لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں ہوپفلی شاید کسی کو کوئی اس میں فائدہ ہو سکے لیکن یہ ایک ایسا برڈ ہے جو کہ پاکستان کے شان ہے خوبصورتی کے لیے حد سے بھی اور اس کے جو کلرز ہیں یا جو اس کے آواز ہے اس سے بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت جانا جاتا ہے تو دوستو ہوپفلی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت اچھے لگی ہوگی اگر اس کے بارے میں آپ کچھ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں میں آپ کو ہر ممکن ڈیٹیلز دے دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو پہ فیس بک پہ شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے تینکس ور وچنگ اللہ حافظ